بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں میرے تمام شہزادے بھائی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ خوش رکھے آپ تمام بھائیوں کی جائز حجات کو پورا کرے ولید عباس ایک بار پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور پاکستان کے اندر جیسا کہ نئی آٹو پالیسی کے اندر یہ واضح بات کی گئی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے کہ بگ تھری کو ٹکر دینے کے لیے وہ ڈیفرنٹ کمپنیوں کو پاکستان لائیں گے اس سے یا تو بگ تھری ٹیوٹا ہونڈا سزوکی اپنی گاڑیاں سستی کرے گی یا تو وہ گاڑیاں سستی پاکستان میں لانچ کرے گی تو ٹیوٹا اور سزوکی نے آرڈی کافی گاڑیوں کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا اور اب ہونڈا سٹی نے اپنی چار سے پانچ چھوٹی اور سستی گاڑیوں کا فیصلہ کر لیا ہے آج انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی مارکیٹ کے اندر ایک کامیاب گاڑی جو کہ ہونڈا سٹی ہزار سی سی ہیچ پیک کٹیگری کی گاڑی ہے جس کی پرائز بھی بہت زیادہ کم ہے اور یہ فلی میڈ ان جاپان گاڑی ہے اور ہونڈا کمپنی کی طرف سے اس گاڑی کو اوفیشلی طور پہ پاکستان میں مطارف کروایا جا رہا ہے ویڈیو کا پروپر آگاز کرنے سے پہلے جن دوستوں نے جن بھائیوں نے ابھی تک ہٹک بریزرز کو سبسکرائب نہیں کیا نیجی دیئے گے ریٹ بٹن کو پیس کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ تو فرسٹ فال ہم بات کرتے ہیں ہونڈا سٹی کے انٹیریئر پروفائل کی گاڑی کا انٹیریئر جس لائک کا ایک لگجری کار کی طرح اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے یہ کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ ہیچ پیک سیگمنٹ کے اندر اتنی شاندار گاڑی ہمیں پاکستان میں ملے گی لیکن سیم ایس جیسی گاڑی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کے ایسی ہی شیپ پاکستان کے اندر مطارف کروائی جائے گی گاڑی کے اگر فیچرز کو میں ڈسکس کروں تو آٹھ انچ کا ٹچ پینل گاڑی کے اندر آپ کو مل جاتا ہے ٹچ سکرین دی جاتی ہے بلو توٹ کنیکٹیوٹی ائر کنڈیشنر ہیٹر گاڑی کے اندر آپ کو کمپنی فیٹڈ مل جاتا ہے سمارٹ انٹری فور کپ ہولڈرز اس گاڑی کے اندر پاور ونڈوز پاور ڈور لک ڈوال ائر بیک یعنی کہ ریئر اینڈ فرنٹ پر ٹوٹل چار ائر بیک آپ کو اس گاڑی کے اندر دیا جاتے ہیں اس سے ہمیں یہ تو پتہ لگتا ہے کہ گاڑی کی سیفٹی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہونڈا کمپنی کی نظر میں گاڑی کے اندر آپ کو انجن ایموبلائزر دیا جاتا ہے گاڑی کی جو فرنٹ بریک ہے وہ ونٹیلیٹڈ ڈسک بریک ہے اور گاڑی کی جو بیک بریک ہے وہ آپ کو ڈرم بریک مل جاتی ہے گاڑی کی جو فرنٹ ہیڈ لائٹس ہیں وہ آپ کو ایلیڈ کے اندر دی جاتی ہیں اور ایک ڈیفرنٹ شیپ کے اندر ڈیزائن ہے گاڑی کے فرنٹ بمپر کی اوپر آپ کو ایلیڈ کے اندر ہی فاغ لائٹس مل جاتی ہیں اور اس گاڑی کا جو فرنٹ پروفائل ہے وہ کافی ایٹریکٹیو ہے اور اس کی شیپ بہت ہی ایڈوانس ہے گاڑی کے فرنٹ پہ آپ کو سیم گریل کے ساتھ کروم میں ہونڈا کا لوگو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ نیچے آپ کو بمپر پہ اگین جو ہے وہ گریل مل جاتی ہے اگر ہم انجن روم کی بات کریں تو گاڑی کے اندر 1.0 لیٹر ہزار سی سی کا 3 سلنڈر پیٹرول انجن ہے جو کہ آپ کو 76 ہارس پاور 5000 رپی ایم پے اور 103 نیوٹن میٹر کا ٹارک 4000 رپی ایم پے پروڈیوز کر کے دیتا ہے یہ گاڑی آپ کو 18 کلومیٹر پر لیٹر سیٹی کے اندر اور 23 کلومیٹر پر لیٹر اون ہائی وے لانگ پے موٹر وے کی اوپر یہ گاڑی آپ کو فیول ایوریج دیتی ہے 35 35 لیٹر کا اس گاڑی کے اندر آپ کو فیول ٹینک دیا جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر فرنٹ اور بیک پہ آپ کو ڈی ایر ایل کی اپشن دیے جاتی ہیں فاغ لائٹس ہیڈ لائٹس آپ کو ایلیڈی کے اندر مل جاتی ہیں ڈورز ہینڈل آپ کو باڈی کے جو ہے وہ کروم کے اندر دیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے ٹائر سیز کی میں بات کروں تو 165 153 انچ کے گاڑی کے اندر اللائی ویلز انسٹال ہیں اور اگر پرائز کی بات کی جائے تو 12 سے 15 لاکھ کے بجٹ کے اندر یہ گاڑی پاکستان آ رہی ہے اس گاڑی کی پرائز کے حوالے سے آپ کیا رائے دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اپریل ٹو میئی 2022 تک ایکسپیکٹ ہے کہ یہ گاڑی پاکستان آ جائے گی تھینکیو سو ماش فور واشنگ اپنے اور اپنے گردنوا کی لوگوں کا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکٹ ویڈیو ملیں گے الحافظ